باقی یہ کہ نیومرالوجی آن نمبر ون اب نمبر ون میں جو ہے کیا کہتے ہیں ان سے بہت سارے نام آتے ہیں جیسے کہ حامد علی ہو گیا اس کا ایک ہو گیا ہمارے طائب بگئے ایک تھا حامد حسین عبدی نام تھا ان کا وہ ایک تھا کیا کہتے ہیں ان سے دوسرا جو ایک اور نام ہے عمران وہ بھی ایک نمبر کا ہے اور تیسرا نام بہت سارے نامز ہیں جو مکس ہو کے بھی آتے ہیں محمد دعود علی اس کے بھی ایک بنتے ہیں یعنی دو چھے دو ایسے کر کے ایک نمبر کا جو ہے نا کسی ایسی گرفت میں آئے وہ ہے کہ وہ نکل نہیں پا رہا اس سے حتی امکان کوشش کی ہے حتی امکان جو ہے سب کچھ کر کے دیکھ لی ہے مگر نکل نہیں پا رہا اور یہ گرفت جو ہے نا یہ میں بتا دوں کہ یہ گرفت جو ہے گرفت کہلو یا گرفت کہلو اس کو یہ گرفت جو ہے یہ سمجھ لو کہ یہ کئی اور کی پکڑ ہے یہ دنیا بھی پکڑ نہیں ہے یہ کئی اور کی پکڑ ہے اور یہ ایک ایسی پکڑ ہے کہ جس میں سے نکلنا جو ہے نا یعنی کہ وہ اس طرح کی چیز ہے کہ اگر میں سوچوں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں سے نکلنے نہیں دیں گے that's it کوئی ایسی گرفت ہے یعنی کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں میں بات کر رہا ہوں intuitive voices چاہے ہمیں سے نکلنے نہیں دیں گے اور وجہ یہ ہے کہ یہ گرفت وہیں کی ہے یہ پکڑ وہیں کی ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں میں بڑے گول الفاظوں میں بات کر رہا ہوں بڑے اس سے اور کیا کہتے ہیں اس کو trying to just let everyone know کہ i am known for knowing just telling everyone پہلے بھی میں نے بہت ساری چیزیں ایسے ہی بتائی گئی ہیں ڈی ایم ٹی بی پہ جفر جامہ رکھ کے میں نے بتایا ہے اس کے بعد بھی کئی چیزیں بتائی ہیں and all of those things were 95% or 98% correct مجھے نہیں نکلتا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے اس میں سے نکل سکے گا ایک نمبر کا یہ ابھی جو ہے نا یہ چلے گا till the next two years جب تک ایک کا سال نہیں آئے گا جب تک everything is about timing جب وہ timing آئے گی نا تو پھر پتہ چلے گا ورنہ یہ کہ نکلنا مشکل ہے اس کے اندر گرفت میں آئے ہوا عدد جو ہے انسان نکل آتا ہے گرفت کا عدد اگر ایک گرفت میں آ جائے تو پھر جو ہے مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ خالی صغیر نہیں آئے عدد کبیر بھی آئے چھوٹا عدد بھی بڑا عدد بھی کیا کہتے ہیں اس کو گرفت میں آ گیا ہے بھلے وہ ایک کمبنیشن میں ہو یا ایک سے الگ ہو یا ویدانیت والا ایک ہو یہ گرفت میں آئے ہوا ہے ایک کا جو ہے مسئلہ آئے ہوا ہے اور باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں ایسے موقع پہ جو ہے ست کا دیں پانچ پچاس کا جو ایک نمبر والے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہر دو مہینے بعد تین مہینے بعد ایک دفعہ کر دیں خود اور ایک والا پرابلم میں رہے گا ابھی for the next one and a half year ایک ڈیڑھ سال تک پرابلم میں رہے گا کیونکہ پکڑ میں آ گیا ہے اگر پکڑ میں نہیں ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اگر پکڑ میں نہیں ہے تو ایسی کسی پرابلم میں آ گیا کہ نکلنا مشکل ہے اس پر سے جان چھنانا مشکل ہے وہ اببہ ہمارے کہتے تھے میرے خواہد ہے میاں جی کا کلام ہے کہ پھز گئی جان شکنجے اندر یہ چیز ہے کہ جان پھز گئی ہے شکنجے میں اب نکلنا مشکل ہے خیر یہ تو ہو گئی یہ ایک بات